نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چار سنتیں نمبر فور نبی علیہ السلام کی یہ سنت تھی کہ آپ جب کبھی بچوں کے پاس سے گزرتے تو آپ بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے نمبر ثری نبی علیہ السلام کو جب چھیک آتی تھی تو آپ آواز کو آہستہ کر لیتے تھے اور اپنے چہرہ مبارک کو ہاتھ سے یا پھر کپروں سے ڈھاپ لیتے تھے نمبر دو نبی علیہ السلام کی یہ سنت تھی کہ آپ انگوٹھی کو اپنے داہنے ہاتھ میں پہنا کرتے تھے اور نمبر ون رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے دو رکات سنت اور جہر سے پہلے کی چار رکات سنت کو پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو میری سنت کو زندہ کرے اسے سو شہیدوں کا ثواب ملتا ہے اس وجہ سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرے ایک ایسی شکشت نبوت کے اعلان کے انیس سالوں تک کافر رہی ان انیس سالوں میں انہیں موت بھی آ سکتی تھی لیکن نہیں آئی یہاں تک کہ انہوں نے جنگ اہود میں مشرکوں کی طرف سے مسلمانوں اکھلاپ جنگ لڑی لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے سیریا ارمینیا جارڈن لیبنان ایراک ایران کو فتح کیا اور اپنی زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری انہیں رسول اللہ نے صرف اللہ کا کتاب دیا کہا کہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے اتنی چھوٹی فوج ہونے کے بعد بھی آپ نے اپنی دانشمندی سے بڑی بڑی فوجوں کو شکست دی موتا کی جنگ کے بعد آپ کو یہ کتاب ملا خالد بن ولید کے جن پر ایسی کوئی بھی جگہ موجود نہیں تھی جہاں پر تلواروں یا پھر نیزوں کے نشان موجود نہ ہو لیکن پھر بھی آپ کو جنگ میں شہادہ نصیب نہ ہوئی کیونکہ اللہ کے رسول نے آپ کو اللہ کی تلوار کی کتاب سے نوازہ تھا اور بھلا کیا کوئی اللہ کی تلوار کو توڑ سکتا ہے اگر آپ سیکڑوں کی جگہ ہزار بھی جنگ لڑتے اب بھی شاید آپ کو شہادہ نصیب نہ ہوتی